السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئے پاپ سب خیر سے ہوں گے امید کرتی ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے لگا شکر ہے ہم بھی بلکل دکھا گئے تو آج ہے جی برت ڈے نن کے بیٹے کی تو آیان ارمان جائیں گے برت ڈے پارٹی میں ازان نہیں جائیں گے ازان اور میں گھر میں انجوائے کریں گے آیان کے بابا ہم لوگ انجوائے کریں گے گھر میں ہی کھائیں گے بریانی اور یہاں پر دیکھئے میں نے ساری ویجیٹی ویلز جو بھی ہے کٹ کر لی اس میں ہیں گاجر آپ چاہیں تو آپ لال گاجر بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اوننج بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے اور یہاں پر میں نے ہاری پیاز لی ہے اور ساتھ میں جی میں نے لیتی بنگو بھی اور شملا مرچ ان سب کو میں نے اچھی طرح دھوکے کٹ لیا ہے اور ایک میں نے یہ پاستہ سپیگٹی ہے یہ میں بودھ بزار گئی تھی وہاں سے لے کر آئی تھی تو اتنی دن سے میں نے بنایا نہیں تھی تو آ جائے آن پیچھے پڑ گیا ممہ بنا دو بنا دو میں نے ان سے کہا بھائی تمہیں جانا ہے بردے پارٹی میں تم یہ ہی کھا لوگے تو تم وہاں جا کے کیا کھانا کھاؤ گے مقصد کیا انچوائے کرو گے اور کیا کھاؤ گے پھر وہ ہی کہ بچے جانا کھاتے نہیں ہیں کہیں جا کر تو کیلے لگے نہیں ممہ بنا دو ہم تھوڑی سی یہاں پر کھا لیں گے اور تھوڑا وہاں پر میں نے پھر بنا لیا تھا چلو ہاں شام کا وقت تھا اور رات میں جینم بڑھے پارٹی میں جانا تھا دس بجے پھر میں نے بنا لی تھی مگریب کے ٹائم اقصد جائے کے ٹائم تو پھر ہم لوگوں نے سپیگٹی کھا لیتی اور یہاں پر چکن تھوڑی سی ہی رکھی ہوئی تھی میرے پاس کیونکہ میں جب چکن لاتی ہوں ایک کلو آدھا کلو تو پھر میں ایک کلو میں سے جب لے کر آتی ہوں تو ایک دو بوٹیاں بچا لیتی ہوں تاکہ کچھ بنا سکیں سپیگٹی یا پھر ویسے ہی میگی اگر بچوں کو پیکٹ والی بھی بنانی ہوتی ہے تو میں چکن کو ٹکے مسالے میں فرائے کر کے وہ رکھ لیتی ہوں اور پھر میں ان کو اس سے میں بنا کر دے دیتی ہوں تو اس طرح میں نے یہ رکھ لی تھی پھر یہ سوچا آج بنا دوں بچوں کو بچوں کو لگی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے پھر سویہ سوز ڈالی چلی سوز ڈالا سرکا ڈالا اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا اور بھوننے کے بعد دوسرے چلی پہ میں نے اس پیگٹی کو وائل کر لیا تھا مقصد اور اس میں میں نے سرکا ڈالا تھا ایک چمچوڑل ڈالا تھا اور نمک تاکہ یہ نہ ہی ٹوٹے نہ ہی آپس میں ملیں اور اچھے سے وائل ہو جائے وائل ہونے کے بعد میں نے اس کو چنگیری ٹرائپ کی چھپی جو ہوتی ہے اس میں نکال لیا تھا اور نکالنے کے بعد میں نے پھر نمک ڈالا اس میں میں نے اور کالی مرچے ڈال دی کالی مرچے اور یہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا اور یہاں پر میرا گلہ تھوڑا آپ کو خراب لکھ رہو کیونکہ یہ میں وائل زور کر رہی ہوں یہاں پر بچے کھیل رہے تھے تک بہت چلہ رہے تھے اور آج ہماری ڈیوائز بھی لگ جائے گی مقصد اس دن ہماری ڈیوائز بھی لگ گئی تھی بڑھے والے دینی تو اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ بھی لوگ اپنے اپلوڈ کر رہی ہوں آپ سب کے ساتھ جو کہ میں نے بنائے ہوئے تھے اور اتنی دن سے میری گیلری میں سیف رکھے تھے تو میں نے سوچا آج آہستہ آہستہ اب میں اپلوڈ کر دوں تو آج میں میں اس پیگٹی کی اپلوڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں نے ایک ٹماٹر بھی لے رہی ہے بعد میں کیونکہ ٹماٹر جب تک نہیں جائے گا سبزیوں میں تو مزہ ہی نہیں آئے گا کیونکہ ٹماٹر میں سبزیوں میں سب میں پانی ہوتا ہے تو یہ اسی پانی سے ہمیں سوفٹ کرنی ہوگی سبزی پانی بلکل بھی اٹھ نہیں کرنا ایک کترہ بھی نہیں ڈالنا جس صرف سبزیوں کے پانی سے ہی ہم چکن کو اور ان کو گلائیں گے اپنی سبزیوں کو اور پھر اتھے طریقے سے بھون کے ڈال دیں گے اس میں یہ سپیگٹی ٹھیک ہو گیا اور پھر انجوائے کریں گے کھائیں گے ساتھ میں کےچپ اور مایونیز سے آپ چاہیں تو مایونیز کے اندر بند گو بھی ڈال کے اس کا ایک اچھا سا مطلب میکسچر بنا کر بھی آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن جب ویجیٹیبل وہ اس میں ہوتی ہے اس پیگٹی میں تو پھر اتنا دل نہیں کرتا جھنجٹ کرنے کا بس ایک ہی چیز میں میں نے ڈال لیا اور بننا لی اور یہاں پر بہت ہی مزیدار بنی تھی میں نے اپنی جیٹھانی کو بھی بھیجی تھی پھر میری ایک جیٹھانی نے تو ریویو بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ بہت مزید کی بنی ہے اس پیگٹی کیونکہ ان کے بچوں کو ہمارے بچوں کو سب کو جانا تھا بڑے پارٹی میں تو یہاں پر یہ چیلی سوس سویا سوس یہ آپ کو آرام سے ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے اور یہ چائنی سوپ میں اور سردیوں میں تو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ایسی چیزیں تو یہ ایک دفعہ اگر منگا لوں تو ایک دو مہینے تو آرام سے تین مہینے بھی آپ کا چل سکے گا چھوٹی بوٹل ہے میرے پاس تو یہاں پر سوفٹ ہو گئی بہت کل اور اب میں نے ڈال دی تھی اپنی اس پیگٹی اور اب میں آپ لوگ کو فائنل لکی دکھاؤں گی اور ساتھ ساتھ دیوائس کا بھی جو ہمارا مطلب سکون تھا وہ بھی ہو گیا ہم نے اپنی دیوائس لگا لی پہلے ہماری گھر میں ایک ہی دیوائس تھی اور فیملی ہماری زیادہ تھی چھے ساتھ اور آپ سب کو پتے آج کل ہر کسی کے اپنے اپنے موبائل ہوتے ہیں یعنی کہ ایک گھر میں کم سے کم تین یا چار یا دو تو موبائل لازمی ہوتے ہیں تو بس پھر اتنا مسئلہ ہو رہا تھا دیوائس کا بہت زیادہ ایشی ہو رہا تھا نیٹ پرابلم کا چلتا ہی نہیں تھا پیسے بھی بھر رہے تھے پھر انہوں نے اپنی جو اینا الگ الگ لگائی تو پھر کچھ دن بعد آج میرا بھی ٹرائم آ گیا کہ میں بھی اپنی لگا سکی اور میں نے لگا لی آیان کے بھابر ڈیوائز تو لے کر آ گئے تھے لیکن لگانے وہ بھائی آئیں گے رات کو دیر سے اور وہ بھی کوئی دور کے نہیں تھے وہ ہماری آیان کی میڈم کے بیٹے تھے اور ماشاءاللہ اسکول میں جو پڑھتے ہیں انہوں نے ہی لگائی ہے اور بہت اچھا ان کا ورک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہماری ڈیوائز الحمدللہ انہوں نے ہمیں بتایا وہی والی ڈیوائز ہم لے کر آئے اور وہ چل رہی ہے بہت اچھا بہت سکون ہو گیا نیٹ اپنا چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا سکون یہ بھی ہو گیا کہ اچھا چل رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں میرا گفٹ ان کے پیگ کر دی ہیں آیان کا بھی گفٹ پیگ کر دیا ساتھ ساتھ میں نے ارمان کا بھی دو گفٹ دیئے تھے انہوں نے تو بس یہ بچوں کی اپنی خوشی تھی اور بچے بہت خوشی ہو رہے تھے بہت زیادہ ایکسائیڈ تھے جانے کے لیے بڑے پارٹو میں چھوٹی سی انہوں نے بچوں کی رکھی تھی تو بچے ہی گئے تھے یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ پاپ کا شکر ہے کہ ڈیوائز آ چکی ہے اور میں بہت خوشی ہوں کیونکہ کچھ نہ ہو بس ایک موبائل کا جو سکون ہونا یوٹیوب وغیرہ میں دیکھتی ہوں تو نہیں تھا تو بھئی اتنا مشکل ہوئی تھی بس نیٹ پیکج کر رہی تھی ٹک ٹوک کا اور ساتھ میں میں کر رہی تھی وٹس اپ کا تو اسی میں ہمارے چھ سات سو روپے لگ گئے تھے ایک ہفتے میں تو بہت زیادہ دل دکھ رہا تھا تو اس لیے میں نے پھر ڈیوائز لی جلدی کر کے اور یہاں پر ڈیوائز ہمیں بہت مہنگی پڑھی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے آیان کے بابوں نے یہ کام بھی ہمارا ہو گیا اور انشاءاللہ بہت جلدی دروازہ بھی ہمارا لگ جائے گا بہت جلدی لگنے والا ہے انشاءاللہ بہت اچھا میں نے دروازہ پسند کیا ہوا ہے اور بہت اچھا لگ جائے گا آپ لوگ دیکھئے گا ویسے مین گیٹ تو ہے لیکن کچن کا دروازہ لگے گا بھی اور یہاں پر یہ دیکھئے ڈیوائز ہماری ماشاءاللہ سے بہت ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے مطلب یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کے لئے کیا ہے یوٹیوب کے لئے کیا ہے اور یوٹیوب کی وجہ سے ہی میں نے یہ سب مطلب لیا ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کرنا ہے